فقیر فقر میں اس کے لئے ضروری نہیں یہ فقیر مالدار بن جائے اور مالدار مالداری میں یہ پاکیزہ زندگی حاصل کر سکتا ہے اس کے لئے یہ ضروری نہیں کہ وہ فقیر بن جائے گا تب اس کو یہ پاکیزہ زندگی ملے گی اس نے فقیر فقر میں مالدار مالداری میں جو جہاں پر بھی ہے حاکم اپنے حکومت میں محکوم اپنے محکومیت میں ہر حال میں اللہ کے خیال سے لے سکتا ہے پاکیزہ زندگی اور انان والی زندگی کہ اللہ مرحمت اس بات پر نکلنے والا عمل جیسے ہم اور آپ دیکھیں کہ ہر غریب اور ہر مالداری دیکھنے کے لئے سننے کے لئے کان دیئے زبان ہے پکڑنے کے لئے ہاتھ ہیں جیسے کے لئے پاؤں ہیں کہ غریب اور مالدار پرابر ہے تو یہ نظام اللہ نے رکھا ہے اور اس میں کوئی بھی شک نہیں کرتا آنکھوں کے سامنے ہیں اس طرح میرے محترم دوستوں کے وعدے ہیں پھر چلتے چلتے جب یہ دنیا سے عرصت ہو جائے گا دنیا کی نعمتوں میں سے دنیا کے چیزوں میں سے کوئی تو ان عامال میں سے کوئی عمل بھی دنیا میں نہیں رہے گا کہ وہ اس کے ساتھ رہیے اس کے زبان کا بول اس کے ساتھ ہے آنکھوں کے دیکھنے کا عمل اس کے ساتھ ہے ہاتھ اور پیر کا عمل جتنے بھی عامال اس نے کمانے کیے ہیں اور پیس کے خرچ کرنے میں جتنے بھی عامال کیے ہیں اور ان چیزوں کے استعمال کرنے میں جتنے بھی عامال اس نے کیے ہیں یہ سب عامال محفوظ ہیں ان عامال میں سے کوئی عمل بھی ضائع نہیں ہوتا وہ عامال سب تو ان عامال کی برکت سے اس کی مرنے کے بعد والی جو زندگی ہے وہ بھی بہترین زندگی ہوتی ہے خبر میں یہ انسان اگرچہ بستر یہاں سے نہیں لے کی جاتا ہے کوئی لیکن یہ مہمان دنیا میں ہم دیکھیں کوئی کسی کا مہمان بند کر جاتا ہے بستر نہیں لے کر جاتا محضبان بستر کا انتظام کرتا ہے اپنے اپنے سطح کے مطابق اور اس مہمان کے درجے کے مطابق تو جب یہ اللہ کا مہمان بند کر جا رہا ہے اور آخری یاری کر کے جا رہا ہے تو اب یہ قبر جنت کا باغ بنتا ہے اب اس میں بسترہ دنیا کا بستر نہیں ہے بستر جنت سے لاکر دیا جاتا ہے بچا دیا جاتا ہے روشنی کا انتظام دنیا سے نہیں کہ دنیا کی روشنی وہاں کام دے گا یہ تو اس کے آمال کی روشنی جو دنیا میں روزہ رکا دنیا میں زکاةیں دی فردائش ادا کیے کمانے میں خرچ کر رہے ہیں شادیوں میں غمیوں میں ایک آمال اس نے کیے ایمان کے ساتھ اخلاص کے ساتھ اور وہ عمل اللہ کے آم مقبول ہیں مقبول شدہ عمل ساتھ ہیں تو انہیں اعمال کی نور کی بردہ کے اندر نور اور اس کے قبر کے اندر روشنی ہوگی اور اس میں وسط ہوگی میرے محترم دوستو یہ حقائق ہیں اور پھر اسی اعمال اور اعمال کی برکت سے قیامت کے دن میں اللہ سختیوں سے بچے اور پولیس رات پر انہیں اعمال کی روشنی میں یہ گزرے گا منافق نہیں گزر سکے گا کیونکہ اس کے عمل میں کوئی نور نہیں یہ ایسے زندگی میں پہنچ جائے گا کہ جس میں زندگی ہے کہ جس کے بعد موت نہیں ہے اور ایسی جوانی کے اور ایسی سہت کے جس کے بعد بیماری رہی ہے اور پھر یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنتوں کے اندر رہے گا اللہ کا مہمان بند کر رہے گا یہ اس زندگیوں کی برکت سے یہ وعدے ہیں اللہ کے یہ وعدے چیزوں پر یہ وعدے مال پر نہیں ہے یہ وعدے مال کے ساتھ بھی ہے مردوں کے ساتھ بھی ہے مردوں کے ساتھ بھی یہ وعدے ہیں عورتوں کے ساتھ بھی یہ وعدے ہیں قیامت تک آنے والے انسانوں کے ساتھ یہ وعدے ہیں کہ جو اس طرح زندگی گزارے گا تو دنیا میں میں اس کے اتمنان اور خوش بہترین زندگی اللہ دوں گا کہ میں دوں گا اور قامت میں پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس طرح کامیابیوں میں رہے گا یہ وہ انسان جس نے اس دنیا میں آخرت کی تیاری کی اور آخرت کے لیے اعمال کیے اپنے زندگی آخرت کے لیے گزاری اور جس بندے نے مو موڑا احکامات سے احکامات کے اندر اس کو کچھ نظر نہیں آتا احکامات پر وعدے ہیں اللہ کی طرف سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے کہ دیکھو جب تم اللہ کے حکموں کو پورا کرو گے اپنے طبیعت کے خلاف تو اللہ تمہارے سے راضی ہو کر تمہاری زندگی بنائے گا تو یہ حکم کے اندر ہے پیسوں کے اندر نہیں ہے اتمنان احکامات کے اندر ہے اللہ کے حکم کے اندر اتمنان ہے تمہیں حفاظت چاہیے تو اللہ کے حکم کے اندر حفاظت ہے تمہیں محبت ہے چاہیے تو اللہ کے حکم کے اندر محبت ہے تمہیں دشمنوں پر غلبہ چاہیے تمہیں جو کچھ چاہیے تو اس کے ہاتھ میں ہے اور ذریعہ کیا ہے ذریعہ ہے کہ اللہ کے حکم کو پورا کرو اللہ کے حکم کو پورا کرو گویا دین کے مطابق زندے بھی گزارو اور اپنے خواہش اور اپنے طبیعت کے لیے حکم کو دائیں بائیں نہ کرو دین کو بائیں نہ کر بلکہ اللہ کے حکم کو اور جو اللہ سے لینے کا وہ یا عمل ذریعہ ہے اللہ سے لینے کا عمل کے ذریعے سے اللہ سے اتمنان لو نیک عمال کے ذریعے سے اللہ سے عزتیں لو من کانا یرید العزتا فللہ العزت جمعیہ جو عزت کا طالب ہے تو عزت میں اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے جس کو دنیا چاہیے تو اللہ کے ہاتھ میں دنیا بھی ہے اور آخرت میں بھی آخرت بھی ہے من کانا یریدو سوابت دنیا فعند اللہ سوابت دنیا والآخرت کہ جو دنیا چاہتا ہے تو اللہ کے پاس تو دنیا بھی ہے اور آخرت بھی ہے اس لئے اس لئے اللہ کے ساتھ تعلق جوڑو دنیا بھی بنے گی آخرت بھی بنے گی یعنی کہ دنیا نہیں بنے گی دنیا بھی بنے گی آخرت بھی بنے گی تو جو کچھ بھی چاہیے تو اس کا ذریعہ پیسہ لیں گے اور پیسے والے رہیے کہ پیسے میں عزت اور پیسے والے تمہیں عزت دے دے گا یا ملک میں عزت اور ملک والا تمہیں عزت دے دے گا ملک والے عزت نہیں دے سکتے مال والے عزت نہیں دے سکتے اکثریت والے عزت نہیں دے سکتے طاقتوں والے ان کے وہ حفاظت نہیں کر سکتے بغیر اللہ کے مشیط کے اور اللہ کے ارادے کے وہ عزت نہیں دے سکتے وہ چیزیں بھی نہیں دے سکتی کیونکہ ان چیزوں کا پیدا کرنے والا اللہ ہے پیدا کرنا اللہ کا کام ہے تمام دنیا جمع ہو جائے وہ ایک مکی کے برابر بھی کوئی چیز پیدا کرنا چاہے پیدا نہیں کر سکتی تمام مخلوق جمع ہو جائے چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اگر بنانا چاہے پیدا کرنا چاہے نہیں پیدا کر سکتی پیدا کرنا اللہ کا کام ہے پیدا کرنا اللہ کا کام ہے خالق اللہ ہے اور جس طرح پیدا کرنا اللہ کا کام ہے تو ان چیزوں کا تقسیب کرنا یہ بھی اللہ کا کام ہے اس لئے اس میں کوئی غلطی نہیں ہے اللہ نے مخلوق پر نظام نہیں رکھا اللہ نے اس کے لئے جو نظام رکھائے فرشتوں کا رکھائے تقسیم کرنے والا اللہ ہے چیزیں اللہ ہی پیدا کرتا ہے اللہ ہی بناتا ہے للہ ملک السماوات والارض یخلق معیشہ جو چاہے پیدا کر دے تو پیدا کرنا بھی اللہ کا کام اور پھر دینا بھی اللہ کا کام کیونکہ ہر چیز کا مالک اللہ ہے اگر کسی کے ہاتھ پہ جو کچھ نظر آ رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنے آپ کو مستقل مالک نہ سمجھیں مستقل مالک اللہ نے کسی کو بھی نہیں بنایا مستقل اختیار اللہ نے کسی کو بھی نہیں دیا مطلق قدرت اللہ نے کسی کو بھی نہیں دی قادر مطلق اللہ ہے مختارک اللہ ہے اللہ نے کسی کو بھی ملکیت نہیں دی مستقل طور پر نفع دینے کا نقصان دینے کا تو دینا بھی اللہ کا کام ہے قل اللہم مالک الملک مالک الملک اللہ ہے تو تل ملک کا منتشا ملک اس کو ملے گا جس کے لئے اللہ چاہے گا کوئی غلطی نہیں ہوتی کہ غلطی سے ملک ادھر چلا گیا مرشتوں نے غلطی کی یہ نظام اللہ کا ہے پیسہ غلطی سے ادھر پہنچ گیا چیزیں غلطی سے وہاں پہنچ گئی کھانا غلطی سے ادھر پہنچ گیا گندم غلط غلطی سے ادھر پہنچ گیا یہ تو غیبی نظام اللہ کا غیبی نظام اللہ کا جس کے لئے اللہ نے جو کچھ بنایا ہے وہ کسی پر چھوڑا رہی ہے وہ تو فرشتہ اس چیز سے الگ ہی نہیں ہو سکتا جب تک وہ چیز اپنے جس کے لئے حکم دیا گیا ہے جب تک اس کو نہ پہنچائے جائے حضر نہیں آ رہا ہے مشاہدے میں تو یہ نظر آ رہا ہے فلان نے یہ دے دیا فلان نے روک لیا فلان نے یوں کیا لیکن نظام اللہ کا چلتا ہے کسی کو بھی کوئی پہنچانا چاہے کوئی چیز تو اتنا پہنچا سکتا ہے اور اتنا نفہ پہنچا سکتا ہے جسنا اللہ نے اس کے لئے لکھ دیا ہو یہ ذریعہ بن گیا اس تک پہنچانے کے لئے اللہ نے اس کو دنیا چونکہ دنیا دار الاسباب اللہ نے اس کو ذریعہ بنا دیا نقصان پہنچانا چاہے نقصان اتنا ہی پہنچا سکتا ہے جتنا اللہ نے لکھ دیا ہے یہ ذریعہ بن گیا پہنچانے والا اللہ ہے تو ملک دینا اللہ کا کام پیسہ دینا اللہ کا کام پیسے کے ذریعے سے یہ ظاہری دور پر کپڑا دینا اللہ کا کام مکان دینا اللہ کا کام اور ان کے ذریعے سے ضرورت انکہ پورا کرنا یہ اللہ کا کام ہے اللہ 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 چاہے گا تو اتن ملک کا منتشا لیکن یہ بات نہیں ہے کہ میرے ہاتھ میں ملک آ گیا آپ میرے ہاتھ سے کون لے سکتا ہے جس نے دیا ہے وہی لے سکتا ہے دینے والا اللہ لینے والا اللہ مال میرے ہاتھ میں آ گیا آپ میرے سے کون لے سکتا ہے جس نے دیا ہے وہی لے گا اولاد اللہ نے دی لینے والا بھی اللہ دینے والا بھی اللہ بیماروں کو صحت دینے والا بھی اللہ تو دینا اللہ کا کام لینا اللہ کا کام توت الملک منتشا و تنزع الملک منتشا لیکن اس ملک کو اور اس مال کو عزت کا ذریعہ نہ سمجھو اور اس کو حفاظت کا ذریعہ نہ سمجھو کہ گویا یہ یقینی سبب ہے تمہاری عزت اور تمہاری حفاظت کا اور ان اسلحوں کو حفاظت کا یقینی ذریعہ نہ سمجھو جس سبب کو بھی اللہ نے بنایا ہے اس کو اس کا یقینی یقینی ذریعہ نہ سمجھو بلکہ اللہ قادر ہے کہ ان سب چیزوں کے ہوتے ہوئے اللہ عزت دے اللہ تمہاری حفاظت کرے اور اللہ قادر ہے کہ ان سب چیزوں کے ہوتے ہوئے اللہ زلیل کر لے تو عز منتشا و تو زل منتشا فرعون ملک میں زلیل کس نے کیا اللہ نے کیا قارون مان میں ناکام ہوا زلیل ہوا کس نے کیا اللہ نے کیا نمرود ملک میں زلیل ہو گیا کس نے کیا اللہ نے کیا اور اسی مصر کے حکومت میں حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے وزارت دی اور بن اسرائیل کو اللہ نے عزت دی عزت اللہ نے دی عزت اللہ نے دی قوم شعیف کو اللہ نے تجارت میں ناکام کر دیا اور اصحاب کرام رضوان اللہ تعالی المعین کو تجارتوں میں اللہ نے کامیاب کر کے دکھائے عبد الرحمن بن عفج سے رضی اللہ تعالی عنہ تجارتیں انہوں نے بھی کی تجارتیں انہوں نے بھی کی ایک کامیاب ایک ناکام تو تجارت میں دونوں حال آسکتے ہیں مال میں دونوں حال آسکتے ہیں لانے والا اللہ ہے اس لئے یہ یقین دل کے اندر پیدا کرنا یہ ہر مسلمان کا کام ہے کہ دیکھو یہی راستہ ہے اللہ کے دین سے اعراض نہ کر اگر اعراض کروگے اور حکم کی پرواہ نہیں کروگے تو اسی دنیا میں اللہ زندگی تنگ کر دے گا سب کچھ کے باوجود اسی دنیا میں مالدار مالداری میں پریشان اور غریب غربت میں پریشان حاکم حکومت میں محکوم اپنے محکومیت میں اور خاص کر جس کے پاس پیسہ ہے اور دولتیں ہیں اور چیزیں ہیں تو اللہ دکھاتے ہیں کہ ان چیزوں میں اللہ بندے کے زندگی کو تنگ کر دیتا ہے ومن آردہن ذکری فإنن له معیشت اندل کا کہ جس نے دین سے یہ راست کیا دین کو عزت کا ذریعہ نہیں سمجھا دین کو اتمنان کا ذریعہ نہیں سمجھا دین کو چیزوں کے مقاملے میں کامیابی کا ذریعہ نہیں سمجھا دین کو غلبے کا ذریعہ نہیں سمجھا اور دین کو دونوں جہانوں میں کامیابی کا ذریعہ نہیں سمجھا اس سے اعراض کیا تو اللہ کا پھر کیا نظام چلتا ہے اللہ بھاک اس کے زندگی کو تنگ کر دیتا ہے اس کے زندگی میں خیر داخل نہیں ہو سکتا سب کچھ کے باوجود یہ تو اسی دنیا میں اور پھر جب یہ قبر میں رکھا جائے گا تو نیک عامال تو ہے نہیں پرے عامال ہے پرے عامال ساتھ ہے انہی پرے عامال کے اندر اندہرہ ہے اور اسی کے اندر بھوک اور پیاس ہے اور اسی کے اندر آگ ہے تو یہ قبر میرے جہانم کا گھڑا بن جاتا ہے اور انہی پرے عامال کی وجہ سے یہ پولیس رات پر چل نہیں سکے گا بلکہ نیچے گرے گا اور پھر ناکام ہی ناکام ہوگا میرے محترم دوستو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بلکہ آخرت میں اللہ اس کو اندہ اٹھا دے گا ایک وقت کے لیے پھر بعد میں دے دے گا آنکھیں لیکن ایک وقت ایسا ہوگا کہ اس کو اندہ اٹھا دیا جائے گا اور یہ کہے گا کہ مجھے اندہ کیوں اٹھایا جیا حالانکہ میں تو بین آتا تو آنکھیں وہ تھی کہ جن آنکھوں سے نہ تشریعی احکامات دے گئے نہ تقویلی احکامات دے گئے قدرت کو دیکھ کر قدرت کو دیکھ کر اللہ کو نہیں پہچانا اللہ کے احکامات سے آنکھیں بند کر دی تھی جیسے ایک اندہ انسان کو کچھ نظر نہیں آتا اس طرح اس نے دنیا میں حق سے اپنے آپ کو اندہ بنا دیا تھا تو قیامت کے دن بھی اس کو اندہ اٹھا دیا جائے گا کیونکہ دنیا میں تم اندے بن کر زندگی گزار رہے تھے بینہ بن کر زندگی نہیں گزار رہے تھے تو دنیا میں بھی اللہ تمہیں آخرت میں پھر اللہ اس انسان کو اندہ اٹھا دے گا اب یہ زندگیاں میرے محترم دوستو اسی کے لئے اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجائے کہ ہم آخرت کی تیاری کر لیں اور اس کے لئے یہ زندگی سیکھیں اور سیکھنے میں کلمہ سیکھیں کلمہ والا یقین سیکھیں اور اپنے نماز کو بڑیا سے بڑیا بنانا سیکھیں کہ نماز میں ایمان بھی ہو نماز میں اخلاص بھی ہو نماز میں احسان بھی ہو اللہ کی طرف توجہ اور دہان اور نماز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا تریجہ بھی ہو اور جس وقت اللہ کا حکم کان میں پڑ جاتا ہے آواز پڑ جاتا ہے تو اس وقت سب چیزوں کو چھوڑنا سیکھو کہ اس وقت کسی عمل میں لگنا خیر کا ذریعہ نہیں بن سکتا ہے وہ شریعت کے مطابق لگ رہا ہے ناپتول کر رہا ہے شریعت کے مطابق فیصلے کر رہے ہیں شریعت کے مطابق اپنے بھی بچوں کی ترقیت بظاہر کر رہا ہے شریعت کے مطابق لیکن نماز زائع ہو گیا نماز زائع ہو گیا تو یہ کامیاب نہیں ہو سکتا ہے نماز کے زائع ہونے کی وجہ سے جو مصیبت آئے گی اس مصیبت سے یہ آپ کو اپنے اس دینداری کی وجہ سے نہیں بچا سکتا کہ صرف دنیا میں مجھول ہیں اس لئے اپنے نمازوں کو بڑیا سے بڑیا بنانا جب نماز بڑیا سے بڑیا بنے گی تو اس کا ہر عمل بڑیا سے بڑیا بن جائے گا اور جب عمل بڑیا سے بڑیا تو اس کے زندگی بھی شاندار بن جائے گی اس کے زندگی شاندار بنے گی اس لئے کہ زندگی ان کو اللہ نے اعمال کے ساتھ جوڑا ہے چیزوں کے ساتھ نہیں جوڑا اعمال بڑیا احوال اچھے سے اچھے حالات اعمال خراب تو حالات خراب حالات کو اللہ نے چیزوں کے ساتھ نہیں جوڑا حالات کو اللہ نے اعمال کے ساتھ جوڑا ہے اور جتنے بھی اعمال ہیں ان اعمال کو اللہ نے نماز کے ساتھ جوڑا ہے اس لئے ہر ایک سے پوچھا جائے گا حقوق العباد میں سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھ ہوگی اول ما یحاسبو بھی العبد یوم القیامتی الصلاح فان صلح صلح سائر عملی اگر نماز اچھی اور پورے نکل آئی تو باقی اعمال بھی اچھے اور پورے نکل آئے نماز بڑیا تو باقی اعمال بھی بڑیا لیکن اگر نماز اچھی اور پورے نکل نہیں آئی اور نماز خراب نکلی تو نماز کی خرابی کی وجہ سے باقی اعمال بھی خراب ہوں گے اس کا اثر پڑے گا ادھر اور جب اعمال بڑیا سے بڑیا تو حالات نہیں بڑیا سے بڑیا اچھے سے اچھے حالات ایک بند ایک تجارت کو اعمال کے ساتھ جوڑا نماز بڑیا سے بڑیا تو پھر تجارت بھی بڑیا سے بڑیا تجارت کو اعلامل ٹھیک سران کو اعلامل ٹھیک تجارت کے شعبے میں اس کا یقین ہوگا لگے گا اللہ کے حکم کے پورا کرنے کی وجہ سے لیکن اس کا یہ یقین ہوگا کہ میرا پنہ اس سے نہیں ہے پاننے والا اللہ ہے اور جو نماز جس میں کسی چیز میں لگنا نہیں ہوتا جب وہ نماز پننے کا ذریعہ ہے اور حصت کا ذریعہ ہے بغیر چیزوں کے تو تجارت تجارت میں بھی اللہ کے احکامات ہیں کمانے میں اللہ کے احکامات ہیں تو اب یہ کمانے میں حکم پورا کرے گا جیسے نماز کے احکامات کو سیکھتا ہے فرائض کو سیکھتا ہے سنن کو سیکھتا ہے واجبات اور مستحبات کو سیکھتا ہے مقروحات کو سیکھتا ہے تاکہ مقروحات سے بچا جائے مفسدان سے بچا جائے نماز نماز خراب نہ ہو تو اس طرح یہ بندہ پھر تجارت کے احکامات کو پورا کر کے بندہ بلکر تجارت کرے گا کہ اس میں احکامات سیکھے گا حلال اور حرام کو دیکھے گا جائز اور ناجائز کو دیکھے گا تو اگر حلال راستے سے دس روپیاں بھی مل رہا ہے اور حرام راستے سے گرونوں بھی مل رہا ہے تو اس قلمے کی برکت سے اور نماز کی برکت سے اور اللہ کے ساتھ تعلق کی برکت سے یہ اس حرام سے بچے گا اللہ اس کو بچائے گا اس کو نظر آئے گا کہ یہ کروڑ اور یہ ہزار اللہ کے نظروں میں برابر ہے اللہ کہا اس پوری دنیا کی مجھر کے برکت کے برابر بھی قیمت نہیں ہے تو اگر اللہ بنانا چاہے تو ہزاروں میں زندگی بنا سکتا ہے بگارنا چاہے تو کروڑوں میں زندگی بگار سکتا ہے اس لئے میرا کام کیا ہے میرا کام ہے اللہ کو راضی کرنا تو اب یہ تجارت میں یہ اللہ کے حکامات کو سیکھے گا کیونکہ تجارت سے پہنے تجارت والا علم تجارت والا علم اور پھر اس تجارت جب یہ صدق کے ساتھ امانت کے ساتھ اس میں لگا رہے گا اور اس کی عادت ہی بن جائے گی اس کی زندگی اس طرح گزرے گی ہر حال میں حکم کو دیکھے گا تو میرے محترم دوستو کیامت کے دن اس کا حجر بھی انبیاء اور شہدہ کے ساتھ ہوگا تو یہ یہ تجارتیں یہ بھی اللہ سے لینے کا ذریعہ ذراعاتیں اس میں حکامات کو دیکھے گا بیچنے میں حکم کو دیکھے گا پیسوں کو نہیں دیکھے گا اس لئے جائز اور ناجائز کو دیکھ کر زندگی بزارے گا حلال اور حرام کو دیکھ کر زندگی بزارے گا صحیح اور غلط کو دیکھ کر زندگی بزارے گا اس کو سیکھے گا بھی اور اس کے مطابق پر اپنے کام کاروبار کرے گا تو اس کا تجارت والا عمل بڑیا سے بڑیا اس کا ذراعات والا عمل بڑیا سے بڑیا اس کے فقر والا عمل بڑیا سے بڑیا اس کے غناء اور مالداری والے حمل بڑھیا سے بڑھیا اور اس کے حکومت میں جو عامال ہیں وہ بھی بڑھیا سے بڑھیا کیوں؟ اس میں بھی یہ احکامات کو دیکھ کے چلے گا اور اس کا تعلق علم والوں کے ساتھ بڑھتا چلا جائے گا اس لئے کہ دین حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم درم اور دینار امت کے لئے چھوڑ کر رہی گئے جیسے عام طور پر باپ اپنے بیٹوں کے لئے کچھ چھوڑ کر جاتا ہے اتنے کارخانے اتنی زنینے اتنا پیسہ اتنی دولت اتنا ہے تاکہ بات میں بچوں کے کام آ جائے حضوری فاکس صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لئے درم اور دینار چھوڑ کر رہی گئے وہ علم چھوڑ کر گئے زندگی گزارنے کا طریقہ چھوڑ کر گئے اور وہ جو کچھ لے کر آیا ہے جو کچھ لے کر آیا ہے وہ سب علماء کے پاس موجود ہیں تجارت والا علم پیغمبر لے کر آیا ہے زنات والا علم پیغمبر لے کر آیا ہے معاملات والا علم پیغمبر لے کر آیا ہے عبادات والا علم پیغمبر لے کر آیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ علم کن کے پاس ہے یہ علماء کے پاس ہے تو اب یہ بندہ علماء سے علم لے گا جسے نماز کا علم لے کر علم کے ساتھ نماز پڑھتا ہے جہال کے ساتھ نہیں تو تجارت والا علم علماء سے لے کر جہالت کے ساتھ تجارت نہیں کرے گا علم کے ساتھ تجارت کرے گا حکومت والا علم علماء سے لے کر حکومت کرے گا جہالت کے ساتھ نہیں کرے گا علم کے ساتھ کرے گا اپنے بچوں کی تربیت والا علم یہ بھی علماء سے لے کر اسی کے مطابق یہ اپنی زندگی بزارے گا تو ایک طرف وہ علم لے کر اسی علم کے روشنے میں زندگی بزارے گا اور اس کا سب کچھ وہ باقیزہ زندگی کا ذریعہ بنے گی ہر چیز کسی کا مال کھائے گا نہیں کیوں کسی کا حد نبائے گا نہیں بلکہ کیونکہ اس کو یقین ہے کہ اس سے زندگی نہیں بنتی زندگی بنانے والا اللہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک امتوں میں سے کسی امت مزری ہوئے امتوں میں سے سابقہ امتوں میں سے کسی ایک بندے کے قصہ سنایا کہ ایک بندے رہے زمین بیچ دی دوسرے پر اس نے زمین خرید لی وہ مالک بن گیا زمین کا بیچنے والے میں پیسہ لے لیا وہ مالک بن گیا پیسوں کا پیسہ اس کے ہاتھ میں زمین اس کے ہاتھ میں اس نے اپنے زمین میں کام شروع کیا جو کچھ اس نے کرنا تھا کام کرتے کرتے وہ گزرتے گزرتے اسی کے اندر خزانہ نکلا ایک مٹکہ تو اس بیچنے خریدنے والے نے سوچا کہ اس بندے سے تمہیں نے زمین خرید لی ہے لیکن یہ جو مٹکہ ہے اور یہ جو خزانہ ہے یہ تمہیں نے نہیں خریدا ہے تو ایسا نہیں کہ یہ مال اس کا ہو اور میرے پاس رہ جائے اس لئے حالانکہ کسی کو بھی پتا نہیں کسی کو پتا نہیں خود ہی اس کو مل گیا وہ خزانہ اب وہ اللہ کا خوف ہے اللہ کے ساتھ تعلق ہے خود اس بندے کے پاس آ کر اس کو کہا کہ یہ خزانہ زمین کے اندر نکلائے یہ آپ لے لیں کیونکہ میرے آپ سے زمین خریدی تھی میرے آپ سے یہ خزانہ نہیں خریداتا اس نے کہا کہ میرے زمین بیچتی تھی بیچتی پیسہ میں نے لے لیا اب تم زمین کا مالک ہو یہ میں نے نہیں رکھا اس کے اندر یہ تو اس زمین کے اندر ہی خزانہ نکلا تو جب زمین تمہاری تو یہ خزانہ بھی تمہارا اس نے میں لینے کے لئے تیار نہیں ہوں اب ان دونوں کا بظاہر جگڑا پڑ گیا کیونکہ ایک کہتا ہے کہ تیرا میرا نہیں اور وہ کہتا ہے تیرا ہے میرا نہیں ہر ایک اندر خوف ہے کہ کسی اور کا مال میرے پاس نہ آ جائے کیونکہ جب حرام مال آ جاتا ہے اور اسی مال سے بندہ کھانا کھاتا ہے کپڑے پہنتا ہے مکان بناتا ہے ضرورتیں پوری کرتا ہے تو وہ خیر کا اور برکتوں کا ذریعہ نہیں بن سکتا تو انہوں کو ڈر لگا ہوا ہے کہ عمل کی خرابی کی وجہ سے اگر مسئیبت آئے گی تو یہ خزانہ مجھے بچا نہیں شکتا اس لیے میں اس خزانے کی وجہ سے اپنے عمل کو نہیں بگاڑ سکتا ہوں اور دوسرے کے اندر بھی یہ یقین ہے کہ زندگی بناتنے والا اللہ ہے بیسوں سے خزاروں سے زندگی نہیں بنتی اس وجہ سے کہ اللہ نے یہ نہیں کہا گئی کہ زندگی بنانے کے لیے میں نے تمہیں ملک دے دیا زندگی بنانے کے لیے مال دے دیا زندگی بنانے کے لیے یہ دیا یہ دیا یہ نہیں بلکہ زندگی بنانے کے لیے اللہ نے احکامات دیئے جو ہر ایک بندہ کر سکتا ہے تو اس کے اندر بھی یہ بات نہیں تو اس زمانے کا جو قاضی تھا اس کے پاس مختتمہ لے کر گیا یہ دونوں اور یہ اس زمانے کے اعتبار سے احکام ہیں ہمارے اعتبار سے نہیں ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قصہ سنایا تو یہ جگڑا اسی پرتا ایک نے کہا میرا نہیں ہے اس کا ہے دوسرا کہتا ہے میرا نہیں ہے اسی کا ہے تو خاضی نے فیصلہ کیا ایک کا بیٹا دوسرے کی بیٹی کہتا ہے ان کے آپ اس میں شادی کر لو اور یہ خزانہ دونوں پر تخصیب کر لو میرے مخترم دوست اور بزرگوں کیوں یقین یہ تھا کہ زندگی بنانا بگاڑنا یہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے سب کے اور مسئلہ آخرت کا ہے یعنی کہ دنیا میں کام بن گیا ہو گیا مسئلہ مرنے کے بعد کیا ہوگا اس لیے اس انسان کے دل کے اندر خوف ہوتا ہے اور اللہ سے امید ہے کہ اگر میں اللہ کو راجی کروں گا اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا حکم پورا کرنے سے کبھی نہ کوئی ضائع ہوا ہے نہ آج کوئی ضائع ہو رہا ہے نہ قیامت تک کوئی ضائع ہوگا احکامات اللہ نے ضائع ہونے کیلئے نہیں دیئے ہیں احکامات اللہ نے حفاظت کیلئے دیئے ہیں دین کو اللہ نے اتارا ہے اور اسی دین کو ذریعہ بنایا ہے کامیابی کا تو جب بن گیا اب ہمارا مسئلہ کیوں بن رہا ہے آپ دیکھیں جتنے بھی مقتنے میں ہے عدالتوں میں اور جہاں جہاں بھی جگڑے ہیں وہ جگڑے کس بات پر ہیں ایک کہتا ہے یہ چیز میری ہے یہ زمین ہے میری دوسرا کہتا ہے اس کی میں یہ میری ہے اب ضرور کوئی ایک تو ہوگا کوئی غلط اس میں لیکن لڑائی اور جگڑا ہے زمینوں پر عہدوں پر مال اور دولت پر چیزوں پر کیونکہ ذہن کے اندر یہ ہے کہ ٹھیک ہے کام تو اللہ بناتا ہے لیکن پیسے سے کام بنتا ہے عمل کا ذہن دیں یہ عمل کا عمل کا ذہن دیں یہ اور دین پر دین اللہ اس کے لئے آسان کر دیتا ہے جس کا ذہن عمل کا ہو کہ عمل سے کام بنتا ہے عمل زمین اور آسمان سے زیادہ قیمتی ہے یہ ایک راستہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دیا ہے اللہ سے لے کر اللہ سے لے کر نبیوں نے اپنے اپنے امتوں کو راستے دیئے ہیں حضور افاق صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی راستہ امت کو دیا ہے کہ اسی راستے پر چلو گے تو یہ چلنا آسان ہے کوئی مشکل نہیں یہ جیسے موٹر وے پر گاڑی چلانا آسان ہے اور ریل گاڑی کے پٹڑی پر ریل گاڑی چلانا آسان ہے اگر اس کو موٹر وے پر چلانا چاہے تو کوئی بادشاہ بھی چلانا چاہے کوئی وزیر بھی چلانا چاہے اکثریت والے بھی چلانا چاہے تو ریل گاڑی موٹر وے پر نہیں چل سکتی وجہ یہ ہے کہ ریل گاڑی کے لیے راستہ الگ ہے موٹر کے لیے راستہ الگ ہے اور اگر کوئی موٹر کو ریل کے پٹڑی پر چلانا چاہے اپنی قوت اور اپنی طاقت اور اپنے علم اور اپنے ڈاکٹری اور اپنے انجنیر اور اپنے جو کچھ بھی ہے علوم کے ذریعے سے تو یہ نہیں چلا سکتا ہے وجہ کیا ہے کہ اس کے لئے راستہ الگ ہے اس کے لئے راستہ الگ ہے اس طرح میرے مخترم دوستو عمل کے دین کے مطابق وہ بندہ چل سکتا ہے جس کا ذہن پیسے کا نہ ہو عمل کے مقابلے میں جس کا ذہن آخرت کے مقابلے میں دنیا کا نہ ہو جو مخلوق سے لینے کا عادی نہ ہو بلکہ اس کا ذہن عمل کا ہو تو عمل کے سڑک پر یہ بندہ دین کے مطابق زندگی گزار سکتا ہے اس نے میرے مخترم دوستو وزرگو اور بھائیو یہ بندہ اگر اس نے نماز کے ذریعے سے اپنی زندگی بنا دی تو یہ پھر کوئی غلط کام نہیں کرے گا غلط کام بندہ کیوں کرتا ہے کہتے اس سے کام بنتا ہے اس سے میرا مسئلہ حل ہو جاتا ہے اس سے میری مشکل آسان ہو جاتی ہے لیکن جب اس کے سامنے یہ ہوگا کہ نہیں اس سے مشکل آسان نہیں ہوتی مشکل آسان کرنا اللہ کا کام ہے اس دن میں اس سے تو میری نماز خلاف ہو جائے گی تو میری نماز کے اندر وہ قوت اور طاقت ہی نہیں رہے گی جس قوت اور طاقت کی وجہ سے انسان کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے اور اس کے ذریعے سے اللہ مسئلہ حل کرتے گی تو کمانے میں بھی احکامات کو دیکھے گا تو یہ کمانا بھی دین بنے گا اور پھر خرچ کرنے میں بھی دین کو دیکھے گا کہ خرچ کرنا بھی اللہ ہی نے بتایا ہے اللہ ہی نے بتایا ہے جسے کمانے میں پابن ہے اس طرح خرچ کرنے میں بھی پابن ہے اور جب بندہ نماز کے ذریعے سے عامال کے ذریعے سے اللہ سے لینا سیکھ لے تو پھر یہ اللہ کے مخلوق کو دینا اللہ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے یہ خواہشات والی زندگی سے نکل کر احکامات والی زندگی پر پڑ جاتا ہے تو اس بندے کا پھر کام یہ ہوتا ہے کہ میرے پاس جو کچھ بھی ہے اللہ نے دیا ہے تو میں اس میں بقدر ضرورت اپنے اوپر استعمال کروں تو کھانا بقدر ضرورت اور کتنے لوگے سے کہ جن کے پاس ایک وقت کا دو وقت کا کھانا ہی نہیں ہے ان کے پاس رہنے کے لیے مکان نہیں ہے ان کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہے ان کے پاس شادیوں میں شادیوں کے لیے خرچہ نہیں ہے تو یہ بندہ پھر اپنے کپڑوں پر بقدر ضرورت اور اپنے کھانے پر بقدر ضرورت اور اپنے مکان پر بقدر ضرورت اور اپنے بیٹی بیٹے کی شادیوں پر بقدر ضرورت اور اپنے سواریوں پر بقدر ضرورت اور باقی اللہ کے بندوں پر خط کرتا ہے تو یہ اللہ کا خلیفہ بن کر زندگی بزارتا ہے تو نماز کے ذریعے سے اللہ سے لیتا ہے اور اخلاق کے ذریعے سے بڑیا سے بڑیا اخلاق اس کا بنتا ہے تو یہ اوروں کو کلاتا ہے اوروں کو پیلاتا ہے اوروں کو پہلاتا ہے لیکن بے غرض ہو کر پینا اس کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے اور کوئی غرض نہیں سوائے اس کے کہ اللہ راضی ہو جائے میرے محترم دوستو جب بندے کا یقین تیک ہو جاتا ہے عبادات ٹھیک ہو جاتے ہیں اعمال ٹھیک ہو جاتے ہیں اخلاق ٹھیک ہو جاتا ہے یہ معاشرے کا بڑیا سے بڑیا انسان بن جاتا ہے اور جب یہ معاشرے کا بڑیا سے بڑیا انسان بن جاتا ہے مرد ہو عورتے ہو بچے ہو تو ان کے ذریعے سے آسمان اسے برکتے اور رحمتیں اترنی شروع ہو جاتی ہیں مسئیبتیں ختم ہو جاتی ہیں جیسے مدینہ منورہ ایک بستی تھی چھوٹی سی ہمارے ذرات فرماتے ہیں کہ اگر مدینہ منورہ کے بستی کو اگر بلبرد دس ہزار حساب کر دیا جائے اس وقت میں مثال کے طور پر تو ان کے اندر ان کے یقین تھا ان کے اندر عبادتیں ان کا اخلاص ان کے اخلاق کس درجے کے تھے وہ اس درجے کے تھے کہ ہر ایک کے اندر کی بات یہ تھی کہ دوسروں کا کام بن جائے میرا بنے یا نہ بنے دوسروں کا کام بن جائے میرا بنے یا نہ بنے تو گویا ہر ایک کی مدد میں اور ہر ایک کو نفع پہنچانے میں اور ہر ایک کی ضرورتوں کے پورا کرنے میں نو ہزار نو سو ننن میں لگے ہوئے تھے کیوں؟ اپنے بارے میں اپنے بارے میں بھی فکر لیکن میرے بھائی کو نفع پہنچے میرے بھائی کی ضرورتوں کو پورا کر لیا جائے جب بندہ دوسروں کے کام میں لگتا ہے اللہ اس کے کام میں لگ جاتا ہے جب بندہ دوسروں پر پردہ ڈالتا ہے اللہ اس کے عیو پر پردہ ڈال دیتا ہے جب بندہ کسی کی ضرورتوں کے پورا کرنے میں لگ جاتا ہے اللہ اس کے زندگی آسان بنا دیتا ہے تو میرے محترم دوستو وہ ایسے تھے کہ ہر ایک کے معیت میں اور ہر ایک کی تقویت دینے میں اور ہر ایک کی معاونت میں جیسے نو ہزار نو سو نننن میں لگے ہوئے ہو کیونکہ یہ امت اس ایمان کے ذریعے سے اور عبادات کے ذریعے سے اور اخلاق کے ذریعے سے اور اس کے اچھے معاملات اور معاشرت کے ذریعے سے گویا اس دین کے ذریعے سے یہ امت ایک جسد واحد تھا اس امت کو زبانوں کی وجہ سے تقسیم میں کیا جا سکتا رنگوں کے ذریعے سے تقسیم میں کیا جا سکتا اور مالداری اور امت غربت کے ذریعے سے تقسیم میں کیا جا سکتا علاقوں اور ملکوں کے ذریعے سے تقسیم میں کیا جا سکتا بلکہ یہ پوری امت ایک بدن کی طرح ہے پوری امت وہاں مشرق میں ہے مغرب میں ہے شمال میں ہے جنوب میں ہے جیسے بدن میں ہر ایک رس کے معاونت میں پورا بدن ہے ہر ایک رس اور ہر ایک رس پورے بدن کے لئے ہے اس طرح اس معاشرہ کا ایک ایک وردو سب کی لئے تھا سب کو نبا پہنچانا سب کی ضرورتوں کو پورا کرنا اور سب کے کام آنا گین کا کام تھا تو میرے محترم دوستو سائری طور پر ان کے گھر چھوٹے چھوٹے مکانات سواریاں کم اور کپڑے کپڑے کم اور آلہ میعار کے بھی نہیں اور کوئی روشنی کا انتظام نہیں گھروں میں اور دنیا کے جتنے بھی علوم ہیں جو اس زمانے میں لوگ سیکھتے تھے اور اس پر پخر کرتے تھے ان علوم میں سے کوئی علم ان کے پاس نہیں تھا لیکن میرے محترم دوستو دین کا علم اللہ سے لینے والا علم اپنے عبادات اپنے اخلاق اور اپنے جو دین جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے وہ دین پورا کا پورا موجود تھا تو اس کی برکت سے وہ بلکل ایک بدن کی طرح سے تھے اور پھر انہوں نے اپنا یہ کام سمجھا تھا کہ ہمارا کام یہ ہے کہ گویا اس مبارک زندگی کو اور اس پاکیزہ زندگی کو پورے دنیا میں پہلانے کے لیے جان اور مال لگانا یہ ہمارا کام ہے یہ ہمارا اور یہ کام اللہ نے ہمارا بنایا ہے گویا اس امت کو اللہ نے بنایا ہے سب امتوں کی خیرخواہی کے لیے جیسے پیغمبر کو بھیجا جاتا تھا تو پیغمبر خیرخواہ ہوتا تھا ناسح ہوتا تھا اپنے قوم کے لیے اپنے اپنے امتوں کے لیے خیرخواہ اور ناسح اس طرح یہ امت مسلمہ تاکہ امتوں کے لیے خیرخواہ تھی اور ان کے لیے گویا خیر اور رحمت اور برکتوں کا ذریعہ تھی تو میرے محترم دوستو انہوں نے اس دین کے پہلانے کو اور اس دین کو عام کرنے کو اپنا کام بنا دیا تھا کہ یہ ہمارا کام ہے آج میرے محترم دوستو ان صفات کے نہ ہونے کی وجہ سے اتنی مشکولیت تھا گئی دنیا کے کانوں میں دنیا کے کاموں میں اور دنیا کے فکروں میں کہ مسلمان نے عمومی طور پر کمانے کو اپنا کام سمجھا کہ کمانا میرا کام ہے وجہ کیا ہے کہ کمانے سے پیسہ ملتا ہے پیسے سے چیزیں ملتی ہیں اور چیزوں سے ضرورتیں پوری ہوتی ہیں تو گویا کمانا کھانا بھی بچوں کا پاننا اور اس موجودہ نظام کو چلانا یہ میرا کام ہے یہ میرا کام ہے اسی میں اتنا لد گیا اتنا مشکول ہو گیا کہ عبادات میں کبزوری آ گئی ایمان کے اندر ذوق پیدا ہو گیا دین سیکھنے کے لئے وقت نہیں رہا اللہ کا نام لینے کے لئے وقت نہیں رہا اور دین سیکھنا دین کے مطابق زندگی بزارنا خوشکل ہو گئی جس کی وجہ سے میرے محترم دوستو عمومی طور پر اللہ کے دین سے بے خبر ہو کر اور غابل ہو کر کمانے میں انسان لگ جاتا ہے اور بھی بچوں کے کام میں لگ جاتا ہے اس کی وجہ سے مصیبتیں اور پریشانیہ شروع ہو جاتی ہیں تو میرے محترم دوستو پوری امت اس خسارے سے نکل جائے اور وہ یہ دینی زندگی سیکھے کیونکہ سیکھے بغیر زندگی بزارنا یہ اچھی بات نہیں ہے کہ دین سیکھے بغیر دین کے دین کے دین کے مطابق زندگی بزارنا یہ ہمارا کام ہے لیکن دین سیکھے بغیر زندگی بزارنا اس میں کوئی خیر ہی خیر نہیں ہے اب اسی کے لئے اللہ کے راستے میں نکال آجاتا ہے یہ بات نہیں ہے کہ کوئی زمیندار زمیندارہ نہ کرے دکاندار دکان داری نہ کرے تاجر تجارت نہ کرے حاکم حکومت نہ کرے یہ سب کرنے کے کام ہیں یہ سب لیکن صحیح طور پر کرے غلط نہ کرے کیونکہ جو ان کاموں میں لگا ہے اور اللہ کے دین سیکھے بغیر لگ رہا ہے تو یہ کما نہیں رہا ہے بلکہ یہ گھاٹے اور خسارے میں ہے یہ گھاٹے میں ہے خسارے میں ہے لَا تُلْحِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ اس نے میرے محترم دوستو لکھانا جاتا ہے اور اسی کو کہا جاتا ہے یہ اللہ کا راستہ ہے جب بندہ دین سیکھنے کے لئے اللہ کے راستے میں نکل جاتا ہے تو یہ اللہ ہی کا مہمان بن جاتا ہے یہ اللہ ہی کے راستے میں ہے اور دنیا میں جتنی بھی مخلوقیں وہ سب ان کے لئے دعاوں میں لگ جاتی ہیں اس لئے میرے محترم دوستو مزرگو اور بھائیو اس دین کو سیکھنا بھی ہمارا کام ہے اس کے مطابق زندگی بزارنا بھی ہمارا کام ہے اور اس کو پورے دنیا میں پھیلانے کے لئے جان اور مال لگا دینا یہ ہم سب کا کام ہے بندہ کرے گا اتنا جتنا کر سکتا ہے جتنا اپنے اپنے استعداد کے مطابق اور اپنے استعداد کے مطابق جتنا کر سکتا ہے جب بندہ اتنا کرنا شروع کر دے تو جو نہیں کر سکتا ہے اللہ اس کے لئے وہ بھی آسان کر دیتا ہے لیکن جو کر سکتا ہے وہ نہیں کرتا تو پھر آگے بھی نہیں بڑھ سکتا اس کے میرے محترم دوستو پہلے ترجمے یہ رکا کہ اپنے اس ماحول کے بدلنے کے لئے اللہ کے راستے میں نکل کر مسجدوں کے ماحول میں کچھ وقت پابندیوں کے ساتھ مدارا جائیں چار مہینے جس میں دعوت ہی ہو تعلیم ہو ذکر ہو حباظت ہو خدمت ہو رات موٹ کر اللہ پاک سے ماننا ہو کہ چلتے 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 اس ماحول کی برکت سے انسان کے دل کے اندر اس کا اللہ سے مانگنے کو پھر دل کرتا ہے اور توبے کو دل کرتا ہے تو اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے جیسے اس بندے نے جس نے ننن میں قتل کیے تھے لیکن تھی دل کے اندر ایک بات دی کہ دیکھو میں نے اللہ کو ناراض کیا میں کیا مو دکھاؤں گا اللہ کو تو اس کو ایک فکر پڑ گئی کہ کوئی راستہ ہو جائے تاکہ میرا اور اللہ کا معاملہ ٹھیک ہو جائے یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ مرنے سے پہلے انسان کے اندر یہ شرور پیدا ہو جائے کہ مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے اور مجھے اپنا اللہ کے ساتھ معاملہ ٹھیک کرنا ہے تو اس کے لیے وہ چل پڑے کسی نے بتایا کہ فلان عابد کے پاس جا کر وہ آپ کو راستہ دکھا دے گا اس کے پاس پہنچ گیا اس سے پوچھا کہ دیکھو میرے سے تو اتنے ہی بنا ہوئے ہیں تو کوئی راستہ ہے اس نے کہا کوئی راستہ نہیں ہے تمہارے لئے کسی دیکھو مرنے سے پہلے تو بندہ کفر سے توبہ کرے شرک جس سے جس سے یعنی زیادہ نقصان والا عمل اور کوئی بھی نہیں ہے شرک سے کفر سے یہ تو سب سے بڑا گناہ ہے لیکن اس سے بھی اگر بندہ توبہ کرے تو اللہ پاک راستہ دے رہتا ہے لیکن اس نے اس کو ناومید کر دیا اور کہا تمہارے لئے کوئی راستہ نہیں ہے اس نے کہا تے کسی کو ناومید نہیں کرنا چاہیے مرنے سے پہلے سب کیلئے راستے ہیں توبہ استغفار ندامت کہ اللہ سے معافی مانگے تو اس نے کہا کہ تمہارے لئے کوئی راستہ ہی نہیں ہے اللہ کی شار اس نے کہا جب نہیں ہے تو اسے کو بھی خاتل کر دیا اس نے علماء کہتے ہیں کہ دیکھو جو مسئلیں پوچھو تو کن سے پوچھو علماء سے پوچھو معروف جو علماء ہیں جن کو پتا ہے ان سب چیزوں کا صرف دیندار بندے سے نہ پوچھو وہ مسئلہ نہیں بتا سکتا حل نہیں بتا سکتا راستہ نہیں دکھلا سکتا اور ساتھ ساتھیے بھی بتاتے کہ اگر کسی نے تجھے علم سمجھا اور کسی نے تجھے سمجھا کہ یہ بتا دے گا تو اس کو بتانا اس کو کسی کی طرف متوجہ کر لو بغیر علم کے فتوہ مت دو ورنہ رخصان کر لوگے اپنا بھی دوسروں کا بھی راستہ غلط بتا دیا راستہ غلط نکلایا تو اس نے بغیر علم کے فتوہ دے دیا کہ نہیں تمہارے نے کوئی راستہ نہیں تو نقد اس کے لئے جو مسئلہ پیدا ہو گیا وہ یہ کہ اسی کو بھی اس نے قتل کر دیا تو کتنے ہو گئے لیکن پھر اندر سے کہ میں گیا تھا کس لئے ہوا گیا گیا تھا تو اس لئے کہ وہ ننرم قتلوں کا کوئی راستہ نکل جائے اور گیا تھا اس لئے اور ساتھ بہنے سے یہ خون بھی ہو گیا لیکن پھر بھی دل پریشان تھے کہ کیا کروں تو ایک عالم کے پاس چلا گیا کسی کے بتانے سے راستہ بتانا بھی بہت بڑی بات ہے صحیح بندے کی طرف راستہ دکھلانا وہاں جاؤ صحیح ماحول کی طرف راستہ دکھلانا یہ معمولی نعمت بہت بڑی نعمت ہے بہت بڑی بات ہے تو اس نے کہا کہ جب عالم کے پاس گیا تو اس نے کہا کون ہے جو تیرے اور خدا کے درمیان آڑ بن جائے جنہاں تم اللہ سے دوستی کرنا چاہتے ہو صلاح کرنا چاہتے ہو اللہ کے قبیب آنا چاہتے ہو توبہ کرنا چاہتے ہو تو وہ کون ہے جو تیرے اور اللہ کے درمیان میں آڑ بن جائے گویا تمہارا توبہ اللہ قبول کر لے گا تو اس کو مطمئن کر دیا کہ راستہ ہے راستہ ہے لیکن راستہ بتایا کیا راستہ بتایا آج عمومی طور پر اللہ اللہ ہمارے ہاتھ پر رحم فرما دیں کوئی مشکل میں پس جاتا ہے آ جاتا ہے دعا کے لئے دعا کرو میرا یہ مسئلہ ہے میرا یہ مسئلہ ہے تو عمل کی طرح متوجہ کرنا چاہیے اور عمل یہ کہ اپنے تجارت میں اور اپنے کاروبار میں اور اپنے بھی بچوں کے حقوق میں اللہ کے حقوق بندوں کے حقوق میں کوئی حکم تو ضائع نہیں کیا کیونکہ حکم کے ضائع ہونے کی وجہ سے جو مسئلہ آتی ہے اس کا علاج ذکر اور مکانہ میں وزیفے نہیں ہے اس کا علاج یہ ہے کہ اس قناہ سے توبہ کر کے اللہ کو راجی کر دے بس تو اس قناہ کی وجہ سے جو مسئلہ اور پریشانے وہ بھی ختم ہو جائے گی اور اس نیکی نہ ہونے کی وجہ سے جو رحمتیں اور برکتیں رکھی ہوئی تھی وہ رحمتیں اور برکتیں اترنے شروع ہو جائے گی یہ ایک راستہ ہے تو اس حال اب نے اس کو راستہ بتایا راستہ کیا بتایا کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ میرا توبہ قبول ہو جائے اور پکا ہوں رہوں میں اپنے توبے پر تو اس کے لئے ایک کام کرنا اور وہ کام کیا ہے انطلق الہ ارد قضا و قضا فَإِنَّ بِهَا توہ ہستہ 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 دنگی کرنے کو دل کرے گا عبادت کرنے کو دل کرے گا ذکر کرنے کو دل کرے گا دن سیکھنے کو دل کرے گا اللہ کی عبادت میں لگنے کو دل کرے گا تو ان کو بتایا کہ دیکھو آپ وہاں چلے جانا اور ساتھ کیا بتایا وَلَا تَرْجِعِ الَا أَرْدِكَ اپنے بستی میں واپس نہ جانا فَإِنَّهَا أَرْضُ سُوِم اس وجہ سے وہ معاول آج کل عمومی طور پر ہمارے گروں کا معاول بھی پورا بن گیا کہ گروں میں رہتے حالانکہ مسلمانوں کے ساتھ رہتے رہتے بچہ اسی گر میں پیدا ہوا مسلمانوں کے گر میں تو گویا مسلمانوں کے گروں میں رہتے رہتے بندہ عابد بنتا چلا جائے علم والا بھی بنتا چلا جائے ذکر کرنے والا بنتا چلا جائے اچھے اخلاق والا بنتا چلا جائے لیکن معاول نہ ہونے کی وجہ سے آج میرے مفترم دوستو ہم خود اپنے گھروں کو دیں گے اور اپنے کاروبار میں دیں گے کہ آیا اس میں بندہ دیندار بن رہا ہے یا دین سے دور جا رہا ہے کیونکہ معاول ہی نہیں رہے تو معاول کی برکت سے بندہ آگے دین پر پڑتا ہے تو بتایا کہ وہاں وہ لوگیں جو اللہ کی بانت میں لگے رہے تھے ان کے ساتھ رہو کیونکہ یہ گناہ جو آپ نے کیے غلط معاول میں رہنے کی وجہ سے کیے تو اس توبہ پر تمہیں استقامت مل جائے وہ تب ہوگا تم پکے بن جاؤگے کہ تم اپنے ماہور کو بدل دو تو وہ تو دل سے تیار تھا یہ تو اللہ کا کرم اللہ تعالیٰ کے مہربانی کہ جس کے دل کے اندر یہ عظم ہو کہ میں نے اپنے زندگی بدل دیئے وہ تو دل سے تیار تھا تو وہ چل پڑا وہ اس بستی کی طرف چل پڑا نقل اللہ کی شان اللہ تو رحیمِ کریمِ اپنے بندے کی مغفرت کیلئے بہانے دلاج کرتے ہیں راستے بتاتے ہیں کہ یہ راستہ آئے اسی راستے پر تیری مغفرت بھی ہو جائے گی اسی راستے پر تیرا توبہ قبول ہو جائے گا اسی راستے پر تم میرے بندے بن جاؤگے تو جب وہ چل پڑا تو چلتے 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 اس کا موت کا وقت آ گیا ابھی بستی میں نہیں پہنچا لیکن موت کا وقت آ گیا تو فرشتہ آ گیا روح لینے کے لیے تو دو قسم فرشتے آئے ایک وہ ہے جو نیک لوگوں کی روح کبز کر لیتا ہے اور ایک فرشتہ وہ جو پرے انسانوں کی روح کبز کر لیتا ہے تو ایک نے کہا کہ لوگوں کو اتنے گناہ اس نے کیے ہیں تو دوسرے نے کہا جہاں اتائی بن مکملن توبہ کر کے آیا ہے آگے بڑھ رہا ہے تو ان دولوں کے آفصلے ایک اختلاف ہو دیا تو انسان نے ایک تیسرا پرشتہ بھیجا ان کے درمیان جگڑا ختم کرنے کیلئے اور فرمایا کہ دنوں جس بستی کی طرف جا رہا ہے اس بستی کے طریب ہے یا جس بستی سے چلا ہے اس بستی کے طریب ہے یعنی جو غلط ماحول ہے اس کے طریب ہے یا جو صحیح ماحول ہے یہ اس کے قریبے اللہ والے اور دینوی عامال کرنے والوں کے قریبے یا وہی پرانے ماحول کے قریبے اس کو دیکھ لو تو اللہ کی شان جب نہ پا تو اللہ کا غیبی نظام چلا تقوینی دور پر اس زمین کو اللہ نے حکم دیا کہ قریب ہو جاؤ اور اس زمین کو حکم دیا کہ دور ہو جاؤ تو حدیث پاک میں کہ ایک قالش یہ اس زمین پر زیادہ قریب تھا جس طرح چل رہا تھا اور جس طرح چل پڑا تھا اور وہ جا کیا تھے کہ ان کے اندر اتنا طلبِ صادق تھا کہ جب تک پاہو پر چل سکتا تھا چلتا رہا اور جب چلنا مشکل ہو گیا پاہو پر تو وہ وہ عزم اتنا تھا کہ حدیث پاک میں فَنَعَا بِصَدْرِهِ نَحْوَحَا کہ اپنے سینے کے بل اس طرف آگے بڑھتا رہا اپنے سینے کے بل تو اللہ کو اس کی آدھا پسند آگئی اور اللہ نے اس کی مغفرت کر دی ہم لوگوں کے مغفرت کے سامان بن جائے اور لوگوں کے عمومی طور پر ان کے زندگی کے بننے کا اور ان کے آپس میں محبتوں کے پیدا کرنے کا اور ان کے مال اور جان میں برکتوں کا اور ان کے دنیا اور آخرت کے بندوں کا اللہ ہمیں ذریعہ بنا دے خوش قسمت بندہ وہ ہے جو لوگوں کے لئے خیر کا ذریعہ بن جائے اس کے لئے کہا جاتا ہے کہ میں خود بھی نکلو اور ان کو بھی نکالو خود بھی نکلو کسی جگہ آگ لگ جائے تو اس جگہ سے نکالنا کام ہے کسی جگہ سے علاوہ آ جائے تو اس سے ڈوبنے سے بچانا کام ہے کسی جگہ زلزلہ آ جائے تو لوگوں کا بچانا کام ہے جن قناہوں کی وجہ سے سلابیں ہا رہیے اور جن قناہوں کی وجہ سے زلزلے ہا رہے ہیں اور جن قناہوں کی وجہ سے آگے لگ رہیے اور جن قناہوں کی وجہ سے مصیبتیں اور پریشانیاں دنیا میں اتن رہیے ان قناہوں سے بچانا بہت بڑا کام ہے یہ معمولی کام نہیں ہے کہ اس کے لئے محلت کرنا کوشش کرنا تاکہ لوگ صحیح راستے پر پڑ جائے اور اپنے کو محتاج اور ضرورتمند سمجھ کر کہ میں خود محتاج ہوں میں خود ضرورتمن ہوں اور ان کو اس مبارک راستے کی طرف دعوت دیتے ہوئے خود انہ عمال میں لگنا تو الحمدللہ لکھلنے کے زمانے میں بندے کو دعوت دینے کا موقع ملتا ہے تعلیم میں بیٹھنے کا موقع ملتا ہے علم سیکھنے کا موقع ملتا ہے ذکر کرنے کا وقت ملتا ہے رات کو اٹھ کر اللہ سے ماننے کا وقت ملتا ہے اس بندے کا دل نرم ہو جاتا ہے جب نرم ہو جاتا ہے تو اس کے دل میں ایک طرف پیدا ہو جاتا ہے کہ میں نے اپنے اللہ کو رازی کرنا ہے تو گزرے ہوئی زندگی پر ندامت اور گزرے ہوئی زندگی پر توبہ تو پھر اللہ آسان کر لیتا ہے اس انسان کے لیے کہ جو عبادتوں میں تقصیر ہوئی ہے تو اب یہ نمازیں بھی پڑھ رہا ہے اور ساتھ ساتھ قضاء نمازیں بھی پڑھ رہا ہے تاکہ جو اللہ کے حقوق میرے سے ماتے اور میں نے پورا نہیں کیا موت کا کچھ وقت پتا نہیں تو ساتھ ساتھ ادا کے ساتھ قضاء نمازیں بھی پڑھ رہا ہے روزے بھی رکھ رہے ہیں جو ذمہ اس کے ذمہ روزے ذمہ ہے اللہ وہ بھی اثانت کر دیتا ہے جو زکاعتیں نہیں دیئے اس پر استغفار اور توبہ کر لیتا ہے کہ اللہ نے نوازا اتنا سب کچھ دیا اور میں نے مخل سے کام دیا جو فریضہ تھا وہ بھی ادا نہیں کیا اس پر روتا ہے اور پھر اس کی قضاء کر لیتا ہے اس طرح اللہ کے گھر کی طرف جانا اس کا دل کرتا ہے عامال کے احتمام کے ساتھ اور دین سیکھنا اور پھر بندوں کے جتنے بھی حقوق اس پر دے اس میں جتنے بھی نقصان ہوا ہے اس سے اس پر بھی توبہ کرتا ہے استغفار کرتا ہے اور جس کا حق ہے اس کو واپس پہنچانے کا حضب اور دائیہ اندر پیدا ہو جاتا ہے دائیہ اندر پیدا ہو جاتا ہے کہ میرے سے کتنا نقصان ہوا ہے اپنے دنیا اور آخرت کا یہ توبہ اور یہ اللہ کی طرف رجوع یہ معمولی نعمت ہے بہت بڑی نعمت ہے اور پھر ساتھ ساتھ یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امت ہوں اور اس امت ہی ہونے کی نسبت سے میرا کام تو یہ تھا کہ میں پورے دنیا میں دین پہلانے کے لیے جان اور مال کی قربانیں دوں لیکن میں اپنے گھر میں بیٹھتے بیٹھتے اور اپنے کاروبار میں لگا رہا لگا رہا اور اس کی طرف دے کر بھی نہیں کہ میرا کام ہے تو یا اللہ اس درم کو بھی ماف کر دے جو میرے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں امت کو جو کام ملے تھا اس کو میں نے اپنا کام ہی نہیں سمجھا تو پھر اس کے دل کے اندر یہ ندامت پیدا ہو جاتی ہے اور آہستہ آہستہ یہ عظم کر لے دائے کہ میں موت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کو اپنا کام بنا کر پورے دنیا میں خیر کا ذریعہ بن سکتا ہوں تو اس طرح آہستہ آہستہ اس کی زندگی دین کے مطابق بنتی ہے اور اللہ کا خرب حاصل ہوتا ہے اور یہ اوروں کے لئے اپنے محلے والوں کے لئے دوسرے محلے والوں کے لئے خریب بستی اور شیر والوں کے لئے اور اپنے ملک والوں کے لئے اور تمام دنیا کے انسانوں کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت للعالمین ہونے کے مدیات پر یہ رحمتوں کا اور برکتوں کے نزول کا ذریعہ بن جاتا ہے لیکش میرے محترم دوستو اللہ ہم سب کو توفیق دے اللہ ہی ہمیں آلے کر آئے ہیں اب اس میں ہم عظم کر لیں نیتیں کر لیں ابھی تک ہمارے چار مہینے جن کے نہیں لگے ہوئے وہ یہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ اسی اجتماع سے نقد چار مہینے پورا کر کے پھر گھر جاؤں گا تو جب بندہ نیت کرتا ہے اللہ سے مانتا ہے اللہ آسان کر دیتا ہے تو چار مہینے کی جماعتیں اس طرح ملکوں کے لئے سات مہینے سال کی جماعتیں ملک کے اندر سال کی جماعتیں یہ تیار کر لیں تو ہمت کر لیں کون کون تیار ہے اس کے لئے